بسم اللہ اخیر و اخوانی رہی میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں جائے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے صرف ایک سو پچاس مرتبہ اس اسم کو پڑھیں انشاءاللہ آپ کی دل کی مراد جو ہے سات دن میں ہی پوری ہو جائے گی جو بھی پریشانی ہے وہ بھی آپ کی حل ہو جائے گی یا رحیمو کا یہ ذکر ہے اچھا یا رحیمو کا ذکر آپ نے کتنی مرتبہ کرنا ہے ایک سو پچاس مرتبہ چھیک ہے اور کتنی دن تک آپ کی مراد پوری ہوگی سات دن تک چھیک ہے اگر آپ کی مراد بڑی ہے لیکھیں جیسا کہ آپ کوئی الیکشن لڑ رہے ہیں میمبر بن رہے ہیں کسی پارٹی میں ہیں اور یا پھر آپ کسی کے پاس جاپ لینے جا رہے ہیں نوکری کے لیے آپ اگر سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کی کوئی شاپ ہے ٹھیک ہے نا تو آپ جاتے ہیں کہ اس میں بلندی اختیاروں لوگ آنا جانا شروع ہو تو یا رحیمو کا ذکر آپ کرنا شروع کر دیں اس کے بعد آپ نے یا رحیمو کا ذکر آپ شروع کر دیں اگر تو آپ کی شاپ ہے یعنی کہ اگر آپ کی کوئی دکان ہے یا جہاں پر رزق نہیں آتا تو آپ نے یا رحیمو کا جو ذکر ہے کر کے کتنی مرتبہ ایک سو پچاس مرتبہ آپ کر کے اسم کو تو آپ نے پانی پر دم کرنا ہے پانی اپنی دکان پر بھی چھڑکاؤ کریں اور دکان کے باہر جو شٹر ویرہ ہوتے ہیں وہاں پر بھی لازمان جو ہے اس کا چھڑکاؤ کریں گے تو انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے دیکھیں گا کتنی جلدی فرق پڑ جاتا ہے اللہ پاک بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں اللہ پاک کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب میرے بندے مجھ سے مانگے تو میں پیدا کروں اور میں ان کی دلی مراد کو پورا کر دوں اگر آپ نے کہیں آپ کی کوئی ایسی خواہش ہے جس کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تسبیح جو ہے تین سو مرتبہ کر لیں یعنی کہ جیسے کہ آپ چاہتے ہو کہ کوئی آپ سے ناراض ہے تو آپ پچھاتے ہو کہ وہ ہم سے بول پڑے یا ہماری ناراض کی ختم ہو جائے تو اس کے لئے بھی آپ پڑھ سکتے ہو اگر آپ کہتے ہو کہ آپ کی کوئی پریشانی کوئی ایسی ہے بڑی جس کو آپ حل کرنا چاہتے ہو اس کے لئے بھی آپ پڑھ سکتے ہو پیپرز کے لئے جو بچوں کے پیپرز ہو رہے ہوں تو ایسا کریں بسکٹ کی اوپر لکھ کر بسکٹ کھانے والے بسکٹ ہوگے یا پھر جیسا کہ آپ لگانے روٹی کا نوالہ بریڈ کا پیس پینسل سے آپ اس کو یارحیموں کو لفظ لکھ کر اس کو کھلانے ہیں الحمدللہ ان کا مسئلہ یا پیپرز کا حل ہو جائے گا جو بھی پیپرز وہ یاد کریں گے الحمدللہ وہی ان کے اگزائم میں بھی وہی چیز آئے گی اب ایک اور بات میں آپ کو بتا دیتی ہوں جاتے جاتے کہ ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ ذکر کرتے ہونا تو اس کا بھی فیض کہیں نہ کہیں آپ کے نصیب میں لکھوتا ہے جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہمارا نصیب لکھ دیا جا چکا ہے اگر ہمارا اللہ پاک نے ہر چیز کو ایک دفعہ میں لکھ دیا ہے ہماری زندگی کتنی ہے ہمارا نصیب کتنا ہے ہمیں کیا کھانا ہے کیا پینے اور ہمارا وقت مقرر کونسا ہے تو سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو پھر ہمیں دعاوں کی کیا ضرورت ہے پھر ہم دعا ہی نہیں چھوڑ دیں چکا ہے نا تو ہمیں پھر دعاوں کی ضرورت ہی نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بھردے اگر ہو سکتا ہے تم دعا مانگو تو تمہاری دعا بھی نصیب میں ہی لکھی ہو کہ تم دعا مانگو گے تو تمہارا نصیب بدلے گا تم دعا مانگو گے تو تمہاری آخرت بہتر ہوگی تم دعا مانگو گے تو تمہارا جو ہے رسک بڑھے گا چکا ہے نا تو یہ سب تلق ہوتا ہے نا ہر چیز کا کسی نہ کسی بات سے تلق ہوتا ہے تو اسی طرح ہم دعا نہیں مانگتے تو کوشش کرو دعا مانگا کرو اللہ پاک صلی اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو دعا نہیں مانگتے میں ان سے ناراض ہوتا ہوں اور جو مجھ سے دعا مانگتے ہیں میرے آگے ہاتھ پھلاتے ہیں میں خوش ہوتا ہوں کہ میرا بندہ مجھ سے جھک رہا ہے اور مجھ سے دعا مانگ رہا ہے آپ نے کبھی جیسا کہ آپ اکثر دفعہ دیکھتے ہو کہ بہت سے پھلوں کو جن درختوں پر پھل لگے ہوتے ہیں نا وہ اکثر جھکے ہوتے ہیں جیسے عام کا درخت آپ دیکھیں گے تو کتنا پھل ماشاءاللہ اس پر لگتا ہے خومانی مارٹے کی چیزیں ہوتی ہیں تو کتنا ان پر ماشاءاللہ پھل لگا ہوتا ہے تو جو جھکتا ہے پھل اسی کو لگتا ہے اور آپ نے کبھی سفیدے کو دیکھا ہوگا سفیدے کا درخت ہوتا ہے اور بہت بڑا ہوتا ہے بہت بڑا آپ دیکھیں اس کے پر پھل نہیں لگتا کئی بہت بڑے بڑے بے ترتیبے سے درخت ہوتے ہیں جنگلات میں ہوتے ہیں ان کو پھل نہیں لگا ہوتا پھل اسی کو لگتا ہے جو جھکتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ بھی کوشش کیا کریں کہ جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں اس پر آپ ایک تو عمل کیا کریں دوسرا اگر آپ کا کوئی آس پاس کوئی ایسا پریشان بھائی ہے جو اس مسئلے میں ہیں تو اس کے ساتھ بھی شیئر کریں الحمدلی اللہ کے حکم سے وہ ان کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن بشرتے یہ ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہو آپ اس کو اچھی نیت سے بتا رہے ہیں تو الحمدلی اللہ بہت ہی نایاب ہے آپ کوشش کیجئے گا کسی کی مدد کرنے کی تو پھر دیکھیں کہ آپ کو دلی تسخیر اور سکون کی طرح ملتا ہے اسے کے ساتھ اجازت دیجئے آپ میں بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور چینل کے جو بیل آئیکون ہے اس کو اون کر لے بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ابھی یہاں تک کہ میرے چینل کے پر کمرس بوکس میکسر بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لکھنا نہیں آتا ہمیں اردو لکھنی نہیں آتا تو آپ لوگ کوشش کریں تھوڑا سا اردو لکھنے کی یا انگلیش لکھنے کی تھوڑا سا کوشش کریں انشاءاللہ آپ کو آ جائے گی لیکن اردو تو ہماری دیکھیں زبان جو ملک کی جو زبان ہے اردو بہت پیاری زبان ہے مادری زبان ہے تو اس کو کوشش کریں کہ ضرور آپ جو ہے سیکھیں ٹھیک ہے اس میں تو کوئی میرے خیال میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے آرام سے آپ سیکھ سکتے ہیں تو